بادشاہ نے اپنی شہجادی کے شادی ایک فقیر سے کیوں کر دی بہت ہی دردناک کہانی ہے دل کو چھو لینے والی کہانی ہے ایک سبق آموز کہانی ہے سنیے اگر پسند آئے تو لائک کرنا تاکہ یوٹیوب کے ذریعے سے یہ کہانی دوسروں تک پہنچے اگر آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب اس کو اور زیادہ لوگوں کے پاسیں بڑھانے کی کوشش کرے گا لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ جنگل میں سیر کرتے ہوئے جا رہا تھا جیسا سبھی جانتے ہیں پہلے کہ راجاؤں کا بادشاہوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا وہ اکثر باگیچوں میں گھما کرتے تھے جنگلوں میں جایا کرتے تھے شکار کے لئے گھما کرتے تھے آج بھی جن کے پاس میں پیسہ ہے جن کے پاس میں دولت ہے تو وہ نئی نئی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں نئی نئی دوستوں سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر راجاؤں کا اور بادشاہوں کا کیا کہنا تو وہ بادشاہ سیر کرتے ہوئے جا رہا تھا جنگل میں اس کو ایک زہریلے سامنے ڈس لیا اس کا زہر اتنا سخت تھا کہ بادشاہ کو جب تلک کر کے گھر لے کر آئے اس کی ٹانگ میں زہر چڑھتا چلا گیا چڑھتا چلا گیا یہاں تلک کر کے اس کی ٹانگ نیلی پڑ گئی بادشاہ بے ہوش ہو گیا بادشاہ کے جو طبیب تھے وہ باہر آئے اور بادشاہ کا علاج کرنا شروع کر دیا علاج کر رہے تھے علاج کرتے کرتے جب وہ تھک گئے اور ان کو لگا کہ بادشاہ اب ہماری کوششوں سے باہر ہیں بادشاہ کی جان بچانا بہت ہی مشکل ہے تو رونے لگے چلانے لگے ادھر سب بادشاہ کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک درویش آئے اور وہ نے اپنے تھوک کو بادشاہ کی اس ٹانگ پہ لگا دیا تھوک دیا اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ساپ نے ڈسا تھا جب بادشاہ کی اس ٹانگ کے اوپر اس درویش نے تھوک دیا اور اچانک گائب ہو گیا چلا گیا سارے جتنے سپاہی تھے بادشاہ کے گھر والے تھے سب غم میں تھے کہ بادشاہ اب نہیں بچے گا بادشاہ کو زہر بہت زیادہ چڑھ چکا ہے اس لئے کوئی بھی درویش کا پیچھا نہ کر سکا کوئی اس کی پیچھے نہ جا سکا حکیم نے دیکھا کہ بادشاہ کی ٹانگ کے اوپر تھوک پڑا ہوا ہے تو چاہا کہ لاؤ اس کو کپڑے سے ہٹا کر کے ساف کر دیتے ہیں جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا تو وہ ٹانگ جو نیلی پڑی ہوئی تھی وہ ٹانگ جو زہر اتنا چڑھ گیا تھا کہ زہر کی وجہ سے نیلی ہو گئی تھی وہ ٹانگ بادشاہ کی اب سے ہی ہو رہی ہے جب حکیم نے اتنا دیکھا تو اس لواب کو اس تھوک کو اس جگہ کی اوپر لگا دیا انگلی سے جہاں پر ساپ نے دسا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں بادشاہ کا زہر ختم ہو گیا بادشاہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا جب بادشاہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا تو حکیم کو یہ ساری باتیں معلوم تھی حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی جان بچانا بہت ہی مشکل تھا ہم نے ہر کوشش کر لی لیکن جان آپ کی نہیں بچ رہی تھی زہر ختم نہیں ہو رہا تھا زہر کم نہیں پڑ رہا تھا اتنے میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک درویش آیا اس نے آپ کی ٹانگ کے اوپر تھوک دیا اور پھر بھاگا چلا گیا ہم لوگ آپ کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے اس لئے اس کا سراغ نہ لگا سکے اس کا پتہ نہ لگا سکے اس کے پیچھے نہ جا سکے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جتنے سپائی ہیں ساری سپائیوں کو یہاں بلائے جائے ساری سپائی آئے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ چاروں طرف فیل جاؤ اور جہاں بھی وہ درویش ملے اس کو پکڑ کر کے میرے پاس ملاؤ بادشاہ نے ساری نشانیاں بتا دی حکیم کی وجہ سے حکیم نے بتائی تھی کہ ایسے سے اس کی شکل ہے اور اتنا سامان اس کے پاس میں اسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بادشاہ نے ہلیا بتایا اور سارے سپائی نکل پڑے تھوڑے سپائی پچھین تھوڑے سپائی پورپ تھوڑے سپائی اتر اور تھوڑے سپائی دکھین اس طرح اس طریقے سے چاروں طرف سارے سپائی پھیل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس درویش کو پا لیا اور اس درویش کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں میں کچھ دینا چاہیتا ہوں آپ نے میری جان بچائی ہے آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے اور وہ احسان کیا ہے جس کا آپ بدلہ میں پوری زندگی نہیں دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتا ہوں درویش نے کہا آپ مجھے کیا دیں گے آپ بھی بتا دیجئے تو بادشاہ نے کہا یہ قیمتی جو لباس ہے اس لباس کو میں تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ اسے قبول فرما لیجئے اور ایک عربی نسل کا بہترین گھوڑا آپ کو میں دے رہا ہوں توفے کے طور پر تو فقیر نے کہا درویش نے کہا کہ حضور اتنا قیمتی لباس اور یہ عربی گھوڑا میں رکھوں گا اور یہ قیمتی لباس پہنوں گا تو اس گھوڑے کے لیے مجھے گھاس بھیلانی پڑے گی اور گھاس لینے کے لیے مجھے یہ لباس پہن کر کے جانا پڑے گا تو اتنا قیمتی لباس پہن کر کے میں گھاس کاٹنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے یہ پسند نہیں ہوگا تو بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ گھبرائیے مت درویش شہاب آپ گھبرائیے مت میں آپ کے لیے اور آپ کے گھوڑے کی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو کر دوں گا کچھ ملازموں کو آپ کے حوالے کر دوں گا جو آپ کی بھی خدمت کریں گے اور گھوڑے کے لیے گھاس بھی کار کر لے کر آئیں گے جب بادشاہ نے اتنا کہا تو درویش نے کہا کہ حضور چلو خیر میرے پاس میں اچھا لباس بھی ہوگا میرے پاس میں عربی نسل کا بہترین گھوڑا بھی ہوگا اور اس کی خدمت کرنے کے لیے میری خدمت کرنے کے لیے ملازم بھی ہوں گے لیکن حضور میں رہوں گا کہا کیونکہ درویشوں کا کوئی مکان نہیں ہوتا کوئی گھر نہیں ہوتا کوئی جگہ نہیں ہوتی کہاں رہے جا کر کے تو بادشاہ نے کہا حضور گھبرائیے مت آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے میری جان بچائے ہے آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں آپ کے لیے ایک رہائیش گھا بھی بناوں گا ایک گھر بھی بہترین امدہ سا آپ کے لیے تعمیر کر کے دوں گا جس میں آپ رہیں گے گھوڑا بھی باندھنے کے لیے انتظام ہوگا اس میں گھوڑا باندھا جائے گا اور ملازموں کے لیے ایک کمرہ بھی بنا جائے گا جو ملازم بھی رہیں گے کیونکہ آپ نے میری جان بچائی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مکان میں رہیں اس رہائیش گھا میں رہیں کہ آپ کو ضررہ برابر بھی پریشانی نہ ہو کوئی بھی ضرورت ہو فوراں خادم آپ کے پاس میں پہنچیں وزیر جب بادشاہ نے جب اتنا کہا تو درویش مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ مجھے قیمتی لباس دیں گے آپ مجھے عربی نسل کا بہترین گھوڑا دیں گے میرے رہنے کے لیے بہترین سا مکان دیں گے میری خدمت کے لیے ملازم دیں گے میرے گھوڑے کی خدمت کے لیے ملازم دیں گے لیکن میں تو اکیلا ہی رہوں گا میں تو اکیلا ہی رہوں گا میرے ساتھ میں کون رہے گا مکان بھی میرے پاس میں ہے میرے پاس میں گھوڑا بھی ہے میرے پاس میں ملازم بھی ہیں لیکن ہوں تو میں اکیلا جیسے اب ہوں ایسے میں بعد میں پھر اکیلا رہوں گا تو بادشاہ نے جب اتنا سننے کے بعد سونچ بچار کے کہا کہ حضور آپ کا احسان میرے اوپر ہے آپ نے میری جان بچائی ہے اس کا بدلہ میں سب کچھ دے کر بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں حضور آپ کے لئے گھوڑا بھی ہے آپ کے لئے قیمتی لباس بھی ہے آپ کے لئے بہترین امدہ سا گھر بھی ہے مرازم بھی ہے آپ اکیلے نہیں رہیں گے میں اپنی بیٹی کی شادی جس کو میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے بڑے پیار سے اس کو پالا ہے اس کا نکاح آپ کے ساتھ میں کر دیتا ہوں اس کے شادی میں آپ کے ساتھ میں کر دوں گا حضور میری بیٹی کو اپنے عقد میں قبول فرما لیجی آپ اسے نکاح کر لیجی جب درویش نے اتنا سنا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ درویش خوش ہوگا لیکن اللہ والوں کے جو نصرے ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اور ہر بات میں وہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب بادشاہ نے اتنا کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ سے کر دوں گا تو درویش نے کہا کہ حضور قیمتی لباس بھی مل گیا عربی گھوڑا بھی مل گیا بہترین سا گھر مل گیا خدمت کے لیے ملازم بھی مل گئے اور زندگی گزانے کے لیے بی بی بھی مل جائے گی لیکن حضور یہ بتائیے اگر شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میں بچے بھی ہوں گے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں آپ کے بچے ہوں گے اور میں دعا کروں گا کہ آپ کو کثیر تعداد میں بچے ہوں زیادہ آپ کو اور زیادہ بچے دیں تو وزیر جب بادشاہ نے اتنا کہا تو درویش نے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت میرے پاس میں گھر ہوگا میرے پاس میں بی بی ہوگی بچے ہوں گے تو پوری ان کی زندگی میں جب تلک کر کے میں زندہ رہوں گا اور وہ زندہ رہیں گے تو ان کی زندگی میں اگر کوئی انہیں تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی انہیں کوئی پریشانی ہوگی مجھے بھی پریشانی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور مجھے اس کے غم میں رونا بھی پڑے گا مجھے اس کے غم میں رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ نے جب اتنا سنا تو کہا کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان دو چیزوں سے پیار کرتا ہے ایک ہوتا ہے دولت اور دوسرا ہوتا ہے اولاد ان دو چیزوں سے انسان زیادہ پیار کرتا ہے پھر ان دونوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے کیونکہ اگر اس کی دولت ختم ہو جائے گی تو دولت پھر آ جائے گی اولاد مر جائے گی تو وہ اولاد دوبارہ نہیں ملے گی دوسری تو ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ دے لیکن وہ اولاد دوبارہ نہیں آئے گی دنیا پہ اپنی دولت کو اپنی اولادوں کے اوپر سب قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اپنی دولت کو اپنے بچوں پہ قربان کر دیتے ہیں اور جب وہ ان کو خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جانا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے ان کے زندگی میں تو سب کو رونا ہی پڑتا ہے یہ تو دنیا کا معمول ہے غم باپ کو زیادہ ہوتا ہے جب رویش نے اتنا سنا سننے کے بعد میں کہا کہ حضور میرے پاس میں قیمتی لباس بھی ہوگا عربی نسل کا بہتین بھوڑا بھی ہوگا اس کی خدمت کرنے کے لئے میری خدمت کرنے کے لئے ملازم بھی ہوں گے اور رہنے کے لئے ایک بڑیہ بہتین عمدہ سا مکان ہوگا محل ہوگا اور پھر میری اس میں بیوی ہوگی اس کے بعد میں میرے بچے ہوں گے بچے رہیں گے اور پھر ان کا کبھی زندگی میں اگر خدا نہ خواستہ میری انتقال ہوگئے میری زندگی میں تو پھر مجھے رونا پڑے گا آخر لاشٹ میں مجھے رونا ہے دیکھئے فقیر کی نظر درویشت کی نظر دیکھئے کہا حضور آخر میں مجھے رونا ہے جب انہیں کوئی خم ہوگا بادشاہ سلامت تو مجھے رونا ہے جب مجھے یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد میں ہی رونا ہے تو پھر اب کیوں نہ روں جب مجھے رونا ہی ہے تو جیسے میں بعد میں روں گا ویسے اب میں رو رہا ہوں اتنی ساری چیز ہونے کے بعد میں بھی مجھے رونا ہے تو مجھے یہ زندگی زیادہ پسند ہے میں نے اس سے دل لگایا ہے جس نے سب کو بنایا ہے جس نے سب کو اس دنیا کے اوپر بھیجا ہے میں نے دنیا سے دل نہیں لگایا ہے اور یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ دنیا کے پیدا کرنے والے سے دل لگاؤ دوستو اس فقیر نے بڑی بہترین اندہ نصیحت لوگوں کو کی ہے اور بادشاہ کو کی ہے بادشاہ نے اس کا شکریہ آدھا کیا فقیر چلا گیا درویش چلا گیا ادھر آپ بتائیے آپ اس حکائے سے کیا سکھے ہیں آپ کو سبق اس حکائے سے کیا ملا ہے آپ جو جو لوگ مجھے سن رہے ان میں بھی بہت سارے پیسے والے بھی ہوں گے امیر بھی ہوں گے آپ بتائیے آپ نے کیا حاصل کیا بہت غریب بھی ہوں گے آپ بھی بتائیے آپ اس حکائے سے کیا حاصل کیا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں موت ہے موت ہے اور یہ اس بات کے اوپر سب کو یقین ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کہ اس کو آخر میں ایک دن موت آئے گی اور ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہے کہ جب موت آئے گی اس کے بعد میں قبر میں رکھا جائے گا تو اس سے پھر حساب و کتاب ہوں گے اصل زندگی مرنے کے بعد میں شروع ہوتی ہے یہ مسلمان کا قیدہ ہے کہ مسلمان جو یہاں کر کے جائے گا یہ دنیا میں اس کا فل ہے جیسے کہ فصلے بوئی جاتی ہیں اس کے بعد میں کٹی جاتی ہیں تو فصل ہے یہاں جو بوئے گا وہاں وہ کٹے گا اور ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے تو دل اس سے لگایا جائے اس کی بارگاہ میں زیادہ رویا جائے اس کی بارگاہ میں زیادہ گریگڑایا جائے جس کے حضور ہمیں آخرت میں حاصر ہونا ہے جہاں ہم کو رسوہ نہیں ہونا ہے ہمیں اس کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے لیکن آہ افسوس صد افسوس آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں دولت کمانے کے لئے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے گھر پہ جاتے ہیں دوسروں کے پردیش میں جاتے ہیں دوسرے کے شہروں میں جاتے ہیں اور وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں بہرحال رسک حلال کمانا بھی یہ ایک عبادت ہے یہ دن اسلام کا ایک پہلو ہے ایک حصہ ہے لیکن نماز بھی ہے نماز بھی ہے مومن کی پہچان یہ ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کو یوں سمجھے کہ روزی اللہ تعالی دے رہا ہے یہ کام تو صرف ایک بہانہ ہے یہ کام صرف بہانہ ہے روزی دینے والا پروردگار عالم اللہ رب العزت ہے یہ ایک مومن کے پہچان ہوتی یہ ایک مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے اور یہ مومن کا نظریہ عقیدہ اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر آپ کو امام لوگ چھ ہزار سات ہزار پر ملیں گے اٹھ ہزار پر ملیں گے اتنی کم تنخواہ ہونے کے بعد میں ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اتنے کم پیسے میں وہ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں چوبیس سو گھنٹے وہ مسجد میں رہتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں پھر بھی ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے یہ وقت چل رہا ہے لیکن ان کے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے برکتیں دینے والا ہے تو میرے عزیز مسلمانوں اللہ سے سچا پیار کرو اللہ رب العزت سے سچی محبت کرو اللہ رب العزت سے سچا عشق پیدا کرو امید ہے کہ جو بھی میں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سب کو بتانے کی کوشش کی ہے آپ اس کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے دوستو اگر یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہے آپ کے دل کو چھوئی ہیں اگر آپ کو ہلکا سا بھی اس سے کچھ درس ملا ہے اگر آپ کو کچھ حکایت اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں ایک لائک کر دیں اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی